اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ٹپ ٹاک اور یوٹیوب اور فیس بوک سے وابستہ تمام ساتھیوں اور احباب کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین آج جو دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً کافی بہترین اور خوصورت آرڈر ہیں اور تقریباً چھے دوستوں کے آرڈر ہیں چھے ایک کا تذکرہ کچھ دن قبل بھی ہوا تھا اور آج پھر اس کا تذکرہ ضرور کروں گے انشاءاللہ اور الحمدللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں شہد ہے اس میں اتریات ہے زافران ہے کجور ہے اور اتریات مختلف قسم کی ایٹوپیاں ہیں یہ تمام کی تمام اسلامی چیزیں ہیں ہم نے میں سے بھی لکھا ہے کہ جتنی بھی سنت نبوی سے منسلک اشیاء ہے آپ اس کے لیے رابطہ فرمائے تو بحمدللہ تعالیٰ شہد بھی میں نے محبوب استعمال فرمایا ہے کجور بھی استعمال فرمایا ہے اتر بھی اور اسی ترتیب سے زافران بھی یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا ہے تو اللہ کرے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ باغ ہے یہ تعدیر آباد رہے اور یہیں سلسلہ محبت کا ہمارا وہاں بھی رہے جہاں ہمارا عبدی زندگی ہے کچھ دوست آج بھی ایک دوست نے بڑے محبت سے کچھ تکلم میں گالی دیئے ہیں تو میں نے اس کو برداشت کی ہے تو کچھ لوگ جو نا اہلی میں یا بیعقوفی میں وہ کیا کرتے ہیں جب ہمارے پارسل جاتے ہیں دوستوں کے پاس تو وہ اس ترتیب سے سونگتے ہیں بس سونگ لیا فتوہ دے دیا ہے کہ یہ تو کسی سی کام کے نہیں ہے رکھ دیا دوسرا سونگ لیا اب یہ طریقہ میں نے کئی دوستوں کہا ہے یہ کم سے کم عربی کا مقولہ ہے کہ تجربہ کار سے پوچھ نہ کہ حکیم سے بعض حکماء کے پاس کئی صدری نسخی ہوتے ہیں لیکن وہ تجربے میں نہیں ہوتے اور کچھ دوستوں کے پاس دو تین نسخی ہوتے ہیں لیکن وہ مجرب ہوتے ہیں آجی تجربہ شدہ ہوتے ہیں تو اسی لئے عربی میں کہتے ہیں جو تجربہ کار حضرات ہے کہ سلی المجرب ہر اس شخص کے ساتھ آپ مشورہ کر لیں اس سے پوچھ لیں اس کا تجربہ ہوں اس نے ویسے بھی آپ لوگوں نے یہ مقولہ مشہور کی ہے ہمیں سب نے سنا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے اب ایجاد کی ماں کیوں ہے اگر آپ کو ایک چیز ضرورت نہ ہوتی تو آپ کبھی ایجاد نہ کرتے جیسے یہ اتریات ہے فرانس کا جو شہر ہے جو ملک ہے اس سے کیوں مشہور ہے علاقے وہ لوگ گندے تھے جہان کے گندترین لوگ وہی تھے بدبودار لوگ وہی تھے بسورت لوگ وہی تھے لیکن ان کو اس بدبو کے نحوست سے نکالنے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے اس ان کو تجسس ہوا ان کو ایک ذہن میں ایک بات آئی کہ بھئی اس بدبو کو ختم کیسے کرے اس میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو نفیس مزاج کی لوگ تھے اب انہوں نے محنت کر لیا ضرورت ایجاد کی ماہ ہے ان کو ضرورت تھا اس بدبو کو ختم کرنے کے لیے کوئی ایسا چیز پیدا کیا جائے جس سے یہ بدبو کا جو اثر ہے وہ ختم ہو جائے کم ہو جائے اور لوگ جو شاہستہ لوگ آتے ہیں جو شاہی لوگ آتے ہیں وہ اس مجلس سے متاثر ہو جائے تو پھر وہ ایک آپ نے اس کی بارے میں ایک ڈراما فلم دیکھا ہو گا بڑا عجیب سا کہ انہوں نے کیسے کیسے وہ ترتیب دے دی ہے اور آخیر میں انہوں نے خوشبو دریافت کیا اور پھر خوشبو کی بارے میں مجھے کل ایک دوست بتا رہا تھے کہ قاری صاحب آپ حسری دیکھیں حسری آپ حیران ہو جائیں گے ایک بالکل مطبع کمینہ بچہ جو حرام کا بچہ ہوتا ہے وہ ایک دکاندار کے پاس کام کرتا ہے پھر اس سے سیکھتا ہے پھر اس کے حس اللہ نے اس کو قوت حس سے نوازا ہے وہ قوت حس کو استعمال کرتے ہوئے ایک تاجر کی بات جاتا ہے ایک دکاندار کی بات جاتا ہے وہ دکاندار کے پاس ایک شاہی خاتون کڑی ہوتی ہے اور وہ خاتون میں ایک فارمولا دیا ہوئے کہ بھئی یہ فارمولا مجھے چاہیے اب وہ دکاندار مختلف فارمولوں کو یک جا کرتے ہیں لیکن وہ خاتون کہتی ہیں وہ شاہی لباس میں جو ملبوس خاتون ہیں وہ کہتی ہیں یہ چیز نہیں ہے جو چیز مجھے پسند ہے جو میں لے کے آئی ہوں یہ وہ نہیں ہے اب وہ بچہ جس نے کچھ نہ کچھ سیکھا تھا مختلف مقامات سے اللہ نے اس کو قوت حس سے نوازا تھا قوت شامہ سے نوازا تھا تو انہیں نے جب دیکھ لیا انہیں نے کہا مجھ بھی ایک موقع دیجی ہے تو انہیں ایک فارمول اس نے دیکھ لیا اس دکان کے اندر مختلف فارمولے ہیں تو اس نے کیا کر لیا فارمولیشن کو اختیار کر کے اس نے ایک خوشگو فارمولے بنایا ہے جب تاجر نے سنگ لیا اس نے کہا جہاں کی بیکار انسان یہ تو وہ نہیں ہے آپ نے ویسے میرا زائے کر دیا ہے نسخہ اور اتریات اس نے کہا ایک موقع اور دیجیے اللہ نے کیا کرنا تھا اس بچے نے جس کا حص ماشاءاللہ بہت اچھا تھا قوت شامہ مطلب سنگنی کا خود قوتی وہ بہت اچھا تھا وہ نے جب دو دو دوارہ سنگ لیا اس فارمولے کو پھر اس نے تجسس کر لیا اس نے وہ چیزوں کو دیکھ لیا پرک لیا وہ اس فارمولوں کو یک جا کر لیا تو بہترین خوشبو وہی خوشبو عورت بھی جو شاہی خاتون تھی وہ بھی حیران دے گئی وہ دکاندار تاجر بھی حیران دے گا ہے کہ ایسا ذہین انسان جو مختلف چیزوں سے ایک عجیب سا فارمولہ بنایا ہے وہ بھی وہ فارمولہ جو ہمیں ضرورت تھا تو اجزان محترم بات کرنے سے کافی طویل ہو جاتا ہے کرنے سے جب انسان اس کو چھیڑتا ہے تو آج ایک دوست نے مجھے کئی گالیاں دی ہے میں نے اللہ کے ذا کے لئے اس کو معاف بھی کی ہے مولا ان کو ہجائت سے نوازیں آپ سب دوستوں کے ایک بات کرتا ہوں آج جو میں نے بات کرنی ہے دوستوں کے بات بھی ضرور کروں گا چتنے دوست ہیں لیکن آج جو میں نے آپ سے بات کرنی ہے سب سے ایک درخواست ہے ایک اپیل ہے جب آپ کے سامنے ہمارے اتریات آ جائے ہمارے ہدایہ آ جائے آپ اس کو ایک دن دو دن تین دن خود استعمال فرمائے دوستوں کے استعمال فرمائے اور اس کو کمیس کے کونے پہ کمیس کونے پہ لگا دیا دو تین مقامات پہ لگا دیا آج اس کو سنگ لیا کل سنگ لیا پھر کپڑوں کو دولو اس لیے کرو پھر سنگ لوں اس کے ان سب حربیں استعمال کرنے کے بعد اگر آپ کو ایک چیز پسند نہ آیا تم تابع دار رقم بھی واپس کر سکتے ہیں اور آپ کا خوشبو بھی واپس لیں گے انشاءاللہ بڑے خوشی سے لیکن سونگتے ہی آپ نے بتا دیا قاری صاحب آپ تو زمان سے کچھ اور تھے اور اقوال سے کچھ اور تھے آپ نے فعل کچھ اور کر دیا ہے دیا کچھ اور ہے دکھائے کچھ اور ہے تو آجزان محترم سب سے یہ درخواست ہے آجزانہ التماس ہے آپ سب دوستوں کے لیے کہ جب بھی آپ کے سامنے خوشبو آ جائے تو آپ خوشبو کو پڑھ کے دیکھ لیں اس کی لاسٹنگ دیکھیں اس کا نوٹ دیکھیں اس کا پیلاو دیکھ لیں پھر اپنے دوستوں کو استعمال فرمائیں اس کے بعد جب تو تین چار پانچ مدب استعمال کر لیا نہ آیا تو آدھی وصل واپس کر دیں تو ٹھیک ہے محترم تو آج کی جو دوستیں میرے پاس یہ اس میں سب سے پہلا جو دوستیں جن کا تذکرہ کچھ دن قبل بھی ہوا تھا لیکن وہ آرڈر کافی کم تھا آج انہوں نے شید بھی شامل کر لیا ہے اور بیچ میں زافران بھی شامل کر لیا ہے میرے پاس زافران ہے زافران دنیا کی مختلف حصوں میں پیدا ہوتا ہے لیکن یہ وہ زافران ہے جو قابل حیرات کی عراقی سے آتا ہے بہترین نامور زافران ہے اس وقت جو ہے نا تجربہ کار حضرات تجزیہ کار حضرات کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں اول نمبر زافران جو انہیں وہ ہے حیرات قابل کا زافران تو یہ ایک طولہ زافران بھی ہے محترم ایک طولہ جو کلو جو مبروم کجور ہے ایرانی وہ بھی ہے اور ان کے لئے جرابوں کا توفہ بھی ہے اور ان کے لئے یہ خوشبو نئے خوشبو آ گیا اور ناخن کٹر بالکل اوریجنل جو ایک ناخن کٹر ہے جو جاپان سے جاپانی ہے وہ بھی ہے اور خوشبو خیر مختلف چیزیں ہیں ضروریات کے مختلف چیزیں ہیں تو جو آج کی دوستوں کا جو سلسلہ ہے جس میں مفتی عبداللہ صاحب بھی ہے اور ایک اور عبداللہ صاحب ہے دو عبداللہ صاحب ہیں ایک مفتی عبداللہ صاحب ہے روالپینڈی سے اور ایک اور عبداللہ صاحب دونوں روالپینڈی سے ہے اور محمد زبیر بھی ہے محصرہ سے اور ماہر بھائی ہے سرگودہ سے اور اس کے بعد حجی فدا بخش قصور سے ہیں اور جو میرا دوست بھی ہے شاگر بھی ہے جن کا یہ کافی لمبا آرڈر ہیں جناب جانس صاحب شاگر بھی الحمدللہ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پورا کا پورا الحمدللہ اس کو اس ترتیب سنما مت دیکھیں یہ کچھ اجزاء ہے الحمدللہ یہ اگر یہاں سے دیکھا جائے اور یہاں تک گن جائے تو تقریباً سو سے بھی زیادہ ہے اور خود دیکھو یہ تقریباً کم سے کم ڈیڑھ لاکھ تک یہ آرڈر ہے الحمدللہ سمب الحمدللہ تو یہ تمہ آپ دوستوں کی کیا ہے ایک حسنِ ذن ہے حسنِ یقین ہے اور آپ دوستوں کی دعائیں ہیں ایک دوست اگر ایک دوست کو اگر کوئی سمجھ نہ جائے تو مجھے اس سے کوئی گلنوئی ہے الحمدللہ مجھے جو پچانوئے یا نانوئے لوگ اور بھی نہیں ہیں بڑے اچھے ہیں اللہ ایک کو بھی ہدایت دے دیں اور اللہ عز و جل ہمارا یہ گلدستہ یہ محبت کا جو ہم نے بنایا ہے اس کو تعدیر برقرار فرمائے فجزاکاللہ حسن الجزا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ